اسلام علیکم ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایورگرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین آج کی نشست میں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا ابھی ایک آدھا دن پہلے میں انٹرنیٹ پر اتفاق ہوا ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو کلپ سننے کا جس میں انہوں نے امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کے حوالے سے ایک شعر منصوب کیا ان کے ساتھ اور کہا کہ یہ شعر امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا ہے جبکہ یہ ایک شرقیہ اور ایک بلکہ کفریہ حد تک کا وہ شعر ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیہ ہو کر یہ شعر انہوں نے منصوب کیا امام احمد رزا خان علی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو جب میں نے ان کا یہ کلپ سنا ڈاکٹر اسرار صاحب کا تو ایک دم میں تھٹکا اور چونکا کیونکہ میں بھی اردو عدب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کا الحمدللہ ان کے سلسلے میں میں بیعت بھی ہوں اور اردو عدب کا طالب علم ہونے کے ناتے سے امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کی جو ناتیہ شاعری ہے حدائق و اخشش کے نام سے وہ بھی میرے مطالعہ سے گزری ہے تو جہاں تک میرا ناقص علم اور حقیرتفہ مطالعہ ہے میری نظر سے یہ شعر آپ کے کلام میں سے نہیں گزرا تھا اس لیے میں اس پر چونکا اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شعر امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجدد دین و ملت ہیں وقت کے امام ہیں بہت بڑے عالم ہیں وہ اس طرح کا شعر جس میں کفریہ انداز اور شرکیہ انداز کی آمید شیابو ہو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں تو بہرحال میں نے اپنے طور پر بھی اس کی تحقیق کی تو یہ ایسا کوئی شعر امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کے کلام میں نہیں پایا گیا اور خود ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی امام احمد رزا کی کسی کتاب کا حوالہ دے کر یہ شعر ان سے منصوب نہیں کیا بس ایسی زبانی کہہ دیا کہ یہ شعر امام احمد رزا کا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پہلی حیرت تو یہ ہوئی کہ امام احمد رزا رحمت اللہ کا اس طرح کا شعر ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری حیرت اس بات پر ہوئی کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے ایک مدبر انسان کیسے اس شعر کو بلا تحقیق جو ہے وہ امام احمد رزا سے منصوب کر سکتے ہیں تو بہرحال جب میں اس کی تھوڑی اور گہرائی میں گیا تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی اس شعر کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ یہ امام احمد رزا کا ہے بلکہ جب کسی نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو میں نے کچھ کسی اہلِ حدیث صاحب سے سن کر ایسے بیان کر دیا تھا تو بہرحال میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ شعر امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان کا ہرگز نہیں ہے اور ان سے منصوب کرنا یہ ایک دروگوئی اور غلط بیانی ہوگی لہٰذا میں نے اپنا فرض سمجھا ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے اور امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے ناتے سے کہ میں اس کی وضاحت کروں تو بہرحال اس کی تصحیح کر لی جائے یہ شعر جو ہے امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ کا ہرگز نہیں ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے حیات و صحت رہی تو آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ